موسیقی ایک جانکاری ملی کہ دلی کے علی پور علاقے میں پینٹ فیکسری میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد موقع پر دمکل کرمی پہنچتے ہیں دمکل کی تیس گاڑیوں کو آگ پر کابو پانے کے لیے وہاں پر پہنچنا پڑتا ہے لیکن اس معاملے میں سب سے زیادہ دکھت بات یہ ہے کہ اب تک گیارہ لوگوں کی موتیں درج کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ جانکاری بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ وہاں پر فسے ہوں سرچ آپریشن ابھی تک جاری ہے یہ آگ تقریباً شام کے پانچ بجے لگی جیسا کی کل سامنے آیا تھا یعنی کی گرووار کو آگ لگنے کی سوچنا ملی تھی شام کو تقریباً پانچ بجے کے آس پاس علی پور علاقے میں ایک پینٹ فیکٹری میں آگ لگنے کی سوچنا ملی تھی لیکن آگ اتنی زیادہ بھیشن ہو جائے گی کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا وہاں پر جو لوگ موجود تھے جیسا کی کچھ سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اچانک سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد تمام لوگ وہاں پر اکھٹا ہوئے آگ بجھانے کی کوشش سب نے کی لیکن آگ پر کابو نہ پا سکے جب وہ لوگ آگ بجھانے کی مشکت کر رہے تھے اس وقت وہاں پر سات سے آٹھ دمکل کی گاڑیاں موجود تھی لیکن ان سے بھی کچھ نہیں ہو سکا اس کے بعد موقع پر تیس گاڑیوں کو پہنچنا پڑا کئی گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا لیکن اب تک اس معاملے میں گیارہ لوگوں کی موت بتائی جا رہی ہے جو کہ خود اطول گرگ نے یہ جانکاری ساجہ کی ہے اور اب تک آپ کو بتا دے کہ گیارہ لوگ کی موت ہو چکی حالکہ ابھی بھی سرچ آپریشن جاریے ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ وہاں پر فسے ہو کیونکہ ابھی اطول گرگ کے طرف سے یہ جانکاری دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ دو لوگ اور بھی وہاں پر فسے ہو اس کے علاوہ چار لوگ گھائل ہوئے ہیں جو کہ سوچنا آئیے اس میں چار لوگوں میں ایک کانسٹیبل بھی شامل ہے جو کہ وہاں پر بچات کارے کرتے سمیں گھائل ہوئے ہیں اس معاملے کی بھی کئی ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں آپ ایک بار ان ویڈیوز پر ایک نظر ڈال لیجئے آپ کو بتا دیں جب سے یہ معاملہ سامنے آئے ہے تب سے لوگ حیران ہیں کہ اس طرح سے معاملہ سامنے آئے اس سے پہلے بھی دلی کے نریلہ علاقے میں جو کہ علیپور سے کافی پاس ہے وہاں پر فیکسٹری میں آگ لگنے کی سوچنا مری تھی اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو ایک خبر دکھائی تھی جہاں پٹیل نگر میں ایک ریل میں آگ لگی تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگ کو تمام ایسی خبریں دکھائی ہیں اور اس کے بعد کل یہ جو دلی کے علیپور علاقے سے سامنے آیا ہے جہاں پر پینٹ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے ایک گیارہ لوگوں کی موت درج کر لی گئی ہے حالانکہ ابھی تک ان لوگوں کی شناکت نہیں ہو پائی ہے کئی لوگ موقع پر پہنچے کئیوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کو وہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اب تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں کوئی اپنے ریلیٹیوز کو فون کر رہا ہے لیکن ان کا فون بند آ رہا ہے حالانکہ اب یہ جانچ کا وشاہ ہے کہ آگ کیسے لگی کیونکہ فیلحال جو جانکاری سامنے آئی ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ آگ لگنے کی جو وجہ تھی وہ فیلحال سامنے نہیں آ پائی ہے یہ تو جانچ کا وشاہ ہے بعد میں دیکھا جائے گا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی حالانکہ یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جس کی وہ فیکٹری تھی وہ سونی پت کا رہنے والا ہے جو فیکٹری چالک تھا وہ سونی پت میں رہا کرتا تھا اور فیکٹری یہاں پر تھی ان کی پینٹ کا کام یہاں پر ہوا کرتا تھا اچانک سے ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد یہ جو آگ ہے بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے آس پاس کے گوداموں کو بھی یہ اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لگتار دلی سے آگ لگنے کی اس طرح سے گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی میں کوئی تو لاپرواہی یہاں پر ہو رہی ہے تب ہی لگتار دلی کے کئی گوداموں میں ایسی آگ لگنے کی سوچنائے سامنے آ رہی ہیں پورے معاملے کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دلی سے کیامرہ پرسن آشو توش کے ساتھ میں آفری ان خان اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چانل تیز ترار کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا جس سے دلی سے جوئے تمام خبروں کی نوٹیفیکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچے